شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان درائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم والصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آدکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آدکہ واصحابکہ یا نور اللہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے نگاپل زیلہ عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار ہوشیات اے محب غفلت ہوشیات ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کردے جو کرنا ہے آخر موت ہے کودح آئے میں خبر ہونے کو ہے کبلت غفلت سحب ہونے کو ہے بانگلے توشہ سفر ہونے کو ہے ختم ہر پر بشر ہونے کو ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برس کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہنبے ملک عدم دفت اتن ایک روز یہ جائے گا سم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجارے موت میں کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں ہاتھی جیسے بھی پچھارے موت میں سب قدروں میں گارے موت میں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی قصت ڈالی جائے گی جان سے بھی جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خواب ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سخت سخت امراض گوپوں سے گیا چارہ گر کو سخت جان بھی کہ گیا کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا جہاں سہلے پناہ میں بہ گیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہاں سے سب کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا دکانا ایک دن مو خدا کو ہے دکانا ایک دن اپنا غفلت میں جوانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میتھے میتھے اسلامی بھائیو یہ قبرستان کی سوگوار پضائیں اس علاقے کی غمگین ہوائیں ہمیں جھنجوڑ جھنجوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ مچتی کے سوزے بظاہر مچتی کے دھیر تو یقصان ادر آ رہے ہیں مگر ان کی اندرونی حالت یقصان کی ہے کسی کسی مچتی کے دھیر کے تلے اگر کوئی نمازی ہے اگر کوئی رمضان کے روزے رکھنے والا ہے اگر کوئی اپنی زکاة پوری ادا کرنے والا ہے داری والا ہے امام والا ہے سنتوں کا مت والا ہے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے ہو سکتا ہے ان ظاہری مچتی کے دھیروں کے نیچے جنت کے حسین باغات ہوں ہو سکتا ہے کسی مچتی کے دھیر تلے مدینہ کی کھڑکی کھلیر بھی ہو جنت کے کھڑکی کھلیر بھی ہو اور انہی مچتی کے دھیروں تلے اگر کوئی بے نمازی ہے رمضان کے روزے جان رجھ کر برباد کرنے والا ہے زکاة ادا کرنے میں بخد کرنے والا ہے حرام روزی کمانے والا ہے داری مڑانے والا ہے پن میں دیرہ میں دیکھنے والا ہے گالی گلوٹ جھوٹ غیبت گامت والا ہے ماں باپ کا ناف فرمان ہے ہو سکتا ہے کہ مدینہ مچتی کے پرسکون دھیر تلے آگ سلک رہی ہو ساپ اور بچوں اس مچتی کے دھیر تلے دفن ہونے والے پر لفتے ہوئے ہو دوزخ کے کھڑکی کھلیوی ہو اندر بے قراری کا علم ہو یہ خوبتہ دار ہو لیکن بزاہر یہ مچتی کے دھیر یقصان نظر آتے ہیں تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اسی بزاہر مچتی کے دھیر تلے جانے والے ایک مرہوم کا واقعہ تمہارت فرمائیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک جنازہ گزرا اور اس کے ساتھ کافی لوگ کندھے دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے جنازے کے نیچے ایک غمگیل سوگ بار بچی جس کے بال لکھرے ہوئے ہیں آنسوں کے جھڑی بھرس رہی ہے روتی ہوئی توڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ ایسا وقت مجھ پر کبھی بھی نہیں آیا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ درد بھری آواز سنی آنکھیں بھر آئی دل پہ قرار ہو گیا دست شفقت اس غمگین یتین بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا بیٹی یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان آج آپ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرحوم کا جنازہ پڑا نماز جنازہ سے بعد پراغت لوٹ آئے دوسرے دن صبح وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی غمگین بچی وہی افسودہ بچی وہی یتین بچی روٹی ہوئی قبرستان کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچی دانہ معلوم ہوتی ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں شاید کوئی عبرت کی بات معلوم ہو چنانچہ میں اس بچی کے پیچھے چل پڑا وہ بچی قبرستان آئی اپنے والد کی قبر پر پہنچی اور دے تام ہو کر اس نے اپنے آپ کو والد کی قبر پر گرا دیا اور میں نے اپنے آپ کو کانٹے راز جھاڑیوں میں چھپا دیا کہ دیکھوں یہ بچی کیا کرتی ہے بچی نے اپنا رخصار اپنے والد معلوم کی قبر پر رکھا ٹھوٹ ٹھوٹ کر گو رہی ہے اور کہے جا رہی ہے اے بابا چان اندھیری رات میں بغیر چراؤ اور بغیر منخار کے آپ نے کیسی رات مزاری اے بابا جان کل رات تو میں نے آپ کے لئے چراغ روشن کیا تھا آج رات سبر میں کس نے چراغ روشن کیا ہوگا اے بابا جان کل رات آپ کے لئے میں نے بستر بچھایا تھا آج رات کس نے بستر بچھایا ہوگا اے بابا جان کل رات تو میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں سبائے تھے آج رات سبر میں کس نے ہاتھ پاؤں سبائے ہوں گے اے بابا جان کل رات تو میں نے آپ کو پانی کلایا تھا جب آپ نے مجھے پکارا تھا تو پانی لے کر حاضر ہو گئی تھی آج رات جب آپ کو پیاس لگی ہوگی آپ نے پانی طلب کیا ہوگا تو پانی کوٹ لایا ہوگا اے بابا جان کل رات تو میں نے آپ کے پہلو بدلے تھے آج رات قبر میں آپ کے پہلو کس نے بدلے ہوں گے اے بابا جان کل رات تو میں نے آپ کے جسم پر کپڑا اڑایا تھا آج رات جب کپڑا اتر گیا ہوگا تو کس نے اڑھایا ہوگا اے بابا جان کل رات تو میں آپ کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی رہی ہوں آج رات کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا اے بابا جان کل رات تو جب آپ مجھے پکارتے تھے تو میں آجاتی تھی آج رات جب آپ نے آواز دی ہوگی تو کون جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوگا اے بابا جان کل جواب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک محسوس ہوگی کھانا کس نے کھلایا ہوگا بابا جان کل تک تو میں آپ کے لیے ترہ ترہ کے کھانے پکاتی رہی ہوں آج قبر میں قبر کیا لیے رات میں آپ کے لیے کس نے کھانا پکایا ہوگا حضرت سیدنا عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچی کا یہ نوحہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہو فرمایا بیٹی اس طرح نہیں کہا کرتے بلکہ یوں کہا کرتے ہیں کہ اے بابا جان میں نے تم کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ کل رکھا تھا کیا آج بھی آپ کا جسم صحیح و سلامت ہے یا قبر کے کیروں نے آپ کے جسم کو کھانی جا اے بابا جان کل کو میں نے آپ کو ساپ سترے کفن میں تفن کیا تھا آج وہ کفن صاف سترہ ہے یا نہیں کیونکہ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں کسی کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آپ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے تو بابا جان آپ کا کفن جنتی ہو چکا ہے کہ آپ کو دوزک کی آپ کا کفن پینا دیا گیا ہے اے بابا جان معلماء فرماتے ہیں کہ پاس مردوں پر قبر کشادہ ہو جاتی ہے حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے اور باب پر قبر سنگ ہو جاتی ہے اے بابا جان آپ پر قبر وسیع ہوئی یا سنگ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر زور سے زباتی ہے ہر ایک کو دباتی ہے کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے دال کو اپنے سیوے سے شفقت کے ساتھ جمتہ لیتی ہے اور کسی کو اس طرح سو سے قبر بھیجتی ہے کہ سیوارے آپ پس میں بھل جاتی ہیں اور مردے کی پسلیاں ٹھوٹھٹ کر ایک دوسرے میں پائوس ہو جاتی ہے تو اے بابا جان اے بابا جان آپ کو قبر نے کس طرح سبایا آیا ماں کی مامتہ بھری کوڑ والا سلوک کیا یا قبر نے آپ کی پسلیت تو پھوڑا نہیں ہے اے بابا جان اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو قبر میں اتارا جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا گلاہگار وہ ضرور پچھتاتا ہے نیک اس لیے پچھتاتا ہے کہ نیکیوں میں ایک اور مزید اضافہ کیوں نہیں کیا گلاہگلا وقت میں نے اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزارا غفلت میں کیوں گزارا کاش ہر رمکھا ہر گھڑی ہر ہر وقت میں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی اور گلاہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے نا فرمانیت کیوں کی میں نے گناہ کیوں کیے میں نے نمازوں کو کیوں برباد کیا میں نے دوزوں کو کیوں برباد کیا میں چھن چھن بولتا رہا میں تاریخ چھن مڑاتا رہا میں فلم ڈیرامے کیوں دیکھتا رہا اے بابا جان اے بابا جان ہر شخص پچھتاتا ہے نیکیوں کی کمی پر پچھتاتا ہے اور گناہگار گناہوں کے انتقاب پر پچھتاتا ہے اے بابا جان اے بابا جان آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتا ہے یا خدا نہ خاص تھا گناہوں کی بہتات پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑا اے بابا جان اے بابا جان کل تک تو جب میں تمہیں پکاتی تھی تو مجھے تم جواب دے 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 ارے بتاؤ تو سہی آج جب میں کبھی سے جلا رہی ہوں آخر مجھے جواب کو نہیں دیتے آپ میری پکار کیوں نہیں سنتے مجھے تسلی کیوں نہیں دیتے آپ میں کتنی بدنصیب ہوں کہ تمہاری قبر کے سرانے کھڑی ہو کر بکار رہی ہوں لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا اے بابا جان اے بابا جان تم قبر میں جا کر مجھ سے ایسے چھپے ایسے گو پہنچ ہوئے کہ اب قیامت تک میں تمہیں مخی دیکھ سکوں گی اے اللہ قیامت کے روز مجھے میرے بابا جان کی زیارت سے محروب نہ کرنا یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور اب میں اسی طرح کہا کروں گی اور پھر روتی ہوئی حسن مصری ربی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں اے پناہ ہونے والے بندوں اے کمزوروں اے ناکوانوں اے ضعیفوں اے بچوں اے جوانوں اے بوڑوں سب غور کرو قبر کی پہلی راکھ کس قدر دردناک ہے کس قدر خوفناک ہے بڑے بڑے اس سے درستے ہیں میرے آقا اے لغمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پربان شمعِ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن حالانکہ ولی کامل اور عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن پھر بھی آپ نے وسیعت فرمائی کہ ہو سکے تو میری قبر پر تین دن تک مسلسل حلقات یہ رہنا کہ انشاءالتا نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا کہ ان قبر اس قبرستانوں کی زیرانی کو دیکھئے ان کی ہولناکی کو دیکھئے اے میرے بھائیوں ان کی غیر آبادی کو دیکھئے اور غور کیجئے کہ کیا اس قبرستان میں ہم جیتے جی بھی تنہا رہ سکتے ہیں جب جیتے جی تنہا نہیں رہ سکتے تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز چھوٹ چکے ہوں گے یا دوست چھوٹ چکے ہوں گے ساری رنگینیاں دنیا کی نگاہوں سے آوچل ہو چکی ہوں گی تو کیا ہم اندھیری قبر میں چلہا رہ سکیں گے ارے میرے پیارے پیارے سابی بھائیوں اے پناہ ہونے والے بندوں اے قریب موت کا مزہ چکنے والوں نہ ہمارے پاس عمل کا دوشہ ہے نہ کوئی آنا کردار ہے نہ کوئی اور شرفِ مطلبی خصوصی حاصل ہے نمازیں ہم سے نہیں پڑی چھتی رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے زکاة ہم پوری ادا نہیں کر پاتے ماں باپ سے حسن سلوک ہم نہیں کر سکتے اور بندوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے ایک بار کی موت کا پیغام آ پہنچا اگر قبر میں اٹھا کر ڈال دیا گیا تو قبر کی پہلی رات ہم پر کیسے پیچے گی ارے سنو 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 حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اٹھا دیا جاتا ہے تو قبر پوراً اس سے سوال کرتی ہے اے ابن آدم اے انسان کس وجہ سے تو نے مجھے بھلا رکھا تھا کیا تجھے یہ پتا نہ تھا کیا تُو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیرہ کھر ہوں جس میں تاریخی ہی تاریخی ہے میں تنہاری کا کھر ہوں تو اے انسان آخر کس وجہ سے تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا قبر کی یہ ہولناک گرج سن کر اگر وہ مردہ ہوتا کسی نیک بندے کا ہے تو ایک غیبی آواز قبر کو یہ کہہ کر تسلیق کرا دیتی ہے کہ اے قبر یہ تُو کس سے کہہ رہی ہے ارے یہ تو ایک نیک اور واقیدہ انسان ہے جو ہمیشہ امرن بالمعروف ونہیون انیل منکر پر کاربند رہا یعنی یہ تو ایک نیک بندہ ہے یہ تو نمازیں پڑھا کرتا تھا ارے یہ تو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا یہ کوئی اپنی داری مونڈ کر تھوڑی رکھتا تھا یہ کوئی فیشن کا مطمئلہ تھوڑے ہی تھا یہ انگے سر پھر کر کوئی طرح تھوڑی چلتا تھا یہ آدھا ننگا ہو کر بے حیائی کا مظہرہ تھوڑے ہی کیا کرتا تھا یہ کوئی سودھ اور اس وقت کا نیندن تھوڑا ہی کرتا تھا یہ کوئی ڈنڈی مارکر کاروبار تھوڑے ہی کیا کرتا تھا یہ لوگوں کو دھوکہ تھوڑے ہی کیا کرتا تھا ارے یہ تو ماں باپ کا فرما پردار تھا ارے یہ تو اپنی اہوڑا کو دین کی تعلیم دیتا تھا سنتیں سکھاتا تھا یہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا حسنِ صدوق کیا کرتا تھا یہ لوگوں کو چھارتا تھوڑے تھا بے جاہت غصے میں تھوڑے ہی بھرا رہتا تھا لوگوں سے لڑائے جگڑا تھوڑی کرتا تھا یہ اپنی قومت کے بل پر یا اپنی صلاحیت کے بل پر یا اپنی معلومات کے بل پر یا اپنے تعلقات کے بل پر کسی پر ظلم و ستم تھوڑے ہی کیا کرتا تھا یہ تو اچھا بندہ تھا یہ حسنِ اخلاق کا مالک تھا ارے یہ جب بات کرتا تھا تو کسی کا دل تھوڑے ہی توڑتا تھا یہ بات کرتا تھا تو پھول چھڑتے تھے اور یہ تو عمرن بالمعروف و نحی علی منکر برکاربل تھا یہ تو میکی کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کو بلائی سے بچاتا تھا یہ ان میں وقوفوں میں سے نہیں تھا جو لوگوں کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ نہیں نہیں بلکہ لوگوں کو گناہ کرتا دیکھ کر چلتا تھا جب یہ کسی کو بے نمازی دیکھتا تھا تو اس کے دل میں تڑک ہوتی تھی کہ کاش یہ بھی نماز پڑھے اگر کسی کو رمضان کے روزے قضاء کرتا ہوا پاتا تھا تو یہ بے قرار ہوتا تھا کہ کاش میرا بھائی کسی طرح روزوں کے راستے پر آ جائے اگر یہ کسی کو دھاری منڈاتا دیکھتا تھا تو دل میں اس کے ہوق اٹھتی تھی کہ کاش اس بھائی کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کے محبوب دانہِ حجود صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ موچھوں کو چھوٹی کر دو داڑیوں کو معاف رکھو اور یہودیوں کیسی صورت مت بنو تیس کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان یہودیوں جیسی شکل بولا لڑھے بلکہ وہ داڑی بڑھائیں کم از کم ایک مٹھی رکھے کہ داڑی ملانا بھی حرام ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اگر یہ کسی مسلمان کو جھوٹ بولتا دیکھتا تھا تو بیتاب ہوتا تھا وعدہ خلافی کرتا پاتا تھا تو بے قرار ہو جاتا تھا اس کو گالی کے لوش اور چغلی اور حیبت کا مرتقی پاتا تھا تو اس کے دل میں درد ہوتا تھا یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ نیک بن جائیں سینیما گھر ویران ہو جائیں ٹی وی اسٹیشن سمیت دباہ و پرباد ہو جائیں وی سی آر نائسہ تو نابود ہو جائیں فلم اور دراموں کا خاتمہ ہو جائیں موسیقی موسیقی کا چنا نہ نکل جائیں کوئی مسلمان گانے نہ سنیں کوئی مسلمان باجے نہ سنیں کوئی مسلمان موسیقی موسیقی کو پسند ہی نہ کریں بلکہ آج جو تروں دیوار فلمی کانوں اور باجوں سے گونجتے ہیں اس کا ذرد تھا اس کی طلب تھی ان کا روزیوار تھے فلمی کانوں اور باجوں کی بجائے تلاوت قرآن کی صدایں آئیں ان گھروں سے درود و سلام کے نغمے بلند ہو اور ناتے پاکے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کھر گونجتا رہے اس کی یہ طمع تھی اس کی یہ تڑپ تھی تو آئے قبر آئے قبر یہ تنیک بندہ تھا یہ مرد سالح تھا یہ پریزگاہ تھا یہ تو عاشق شاہِ اپراد تھا اس سے یہ کہہ رہی ہے اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تُو نے مجھے کیوں بھولا رکھا تُو مجھ پر کیوں اکرگر پھرتا تھا تُو کیا میرے اندھیرے کے بارے میں ناوقف تھا کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیڑے اور مکوڑے ہوا کرتے ہیں اے قبر یہ ایسا نہیں تھا یہ تو مرد کو یاد کرتا تھا یہ تو قبر کا تذکرہ سن کر کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا یہ خوف پہ خدا رکھنے والا تھا یہ عشق مصطفیٰ رکھنے والا تھا جب قبر کسی غیبی آواز کی سفائے سنتی ہے کسی غیبی آواز کی سفائے سنتی ہے تو کہتی اچھا یہ بات ہے تو یہ لو میں تو اس پر گلزار بن جاتی ہوں اور پھر وہ قبر اس پر گلزار بن جاتی ہے اور اس مرنے والے خوش تصیب کا جسم جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے اور اس کی دیو آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے اور اے بے نمازیوں سنو اے رمضان کے روزے پر بات کرنے والوں سنو اے فلمیں ڈیرہ میں دیکھنے والوں سنو اے گانے والے سننے والوں سنو اے تھوٹ بولنے والوں سنو اے گانی کلوٹ کرنے والوں سنو اے غیبت و تغلی کا انتقاب کرنے والوں سنو اے سود و رشوت کا نیندل کرنے والوں سنو اے دھاری ہڈانے والوں سنو اے اپنی دھاری کو ایک مٹی سے گھڑانے والوں سنو اے اپنی شنواروں کو دخنوں سے نیچے تکپر کے ساتھ لٹکانے والوں سنو اے فیشن کے بٹوالوں اے باب آپ کا دل دکھانے والو اے دوسرے بندوں پر بیجا روب جمانے والو اے چوڑیاں کرنے والو لکیسیاں کرنے والو لوگوں کی جیس قطرنے والو اے ترہ ترہ کے جرائم کرنے والو اے ویڈیو کیس کھلانے والو ویڈیو کیسیدوں کا کارو بھار چمکانے والو فلمی کیسیدیں بیچنے والو میوزوپ سینٹر چلانے والو کانے کی کیسیدیں بیچنے والو آؤ آؤ سنو اے حرام روزی کمانے والو اے ناب پول میں دنڈی مارنے والو آؤ آؤ تم بھی سنو اے منشیات کے آجیو اے شرابیو اے چواریو اگر تمہارے کانوں سے میری آواز دکھ رہتی ہے تو ذرا تم بھی دل کے کان کھول کر مجھے سنو میری آواز کو اپنے دل کی طے تک پوچھاو اے سنو سنو کب تک گلچھرے اڑاؤگے کب تک اس دنیا میں اتنا تے اتنا تے پھیروگے کب تک اس دنیا میں پرتوگے کب تک اس دنیا میں عشقوشیاں کروگے کب تک اس دنیا میں بزے اڑاؤگے ارے کب تک اس دنیا میں جی ہوگے انکری تمہیں موت آکر دبوچ لے گی انکری تمہارے ناز اٹھانے والے تمہیں کفن میں دبیت کر اپنے کنزوں پر داز کر اندھیری قبر میں منو مٹی تلے اداف کر چلے جائے گے اگر اللہ ناراض ہوا اس کے محلوب ناراض ہوئے اگر محلوب ناراض ہوئے تو ناس فرمانو اور مجرموں کا بھیانک انجام حدیث میں آیا جب مردے کو قبر میں نگل جاتا ہے تو ساتھ ہی عذاب کا سلچلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس بدنصیب سے کہتے ہیں اے ہمارے پاس میں آنے والے روز پروگ اٹھتے ہوئے جنازوں سے تُو نے کبھی عبر اپنی حاصل کی ہم یہاں آ پہنچے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ مکن قطع ہو گیا لیکن تجھے تو مولد دی گئی تھی ارے جو نیکیاں ہوں نہ کر سکے تُو نے بھی انہیں کچھ چھوڑ دیا تیرے پاس تو وقت تھا غرص غرص زمین کے کوشے کوشے سے اس بدنصیب مردے کو صدائیں سنائی دینے لکھتی ہیں کہ اے ظاہری دنیا قیمت والے تجھے ان لوگوں سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے موت کا شکار ہو چکے تھے تو اے میرے پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے مردہ پڑے گا جو زندہ ہے وہ انقریب مردہ ہے جس نے زندگی کے بھون چنے اسے موت کے خار نے ضرور زخمی کیا جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے انقریب موت کا چام خط خط خطانے پالو تم ہوا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر میں سے کسی کے باپ کا جنادہ اٹھا ہوگا کسی کی مانت نگاہ کے سامنے دم توڑا ہوگا کسی کے بچے میں موت کو گرید دگا ہوگا کسی کے جوان بھائی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہم کنار ہوا ہوگا ارے کسی کے دادا چان راہ عدم کو سدھارے ہوں گے تو کسی کے نانا چان نے کوچ کی ہوگی آخر ہے کوئی ایسا گھر جس سے چنازہ نہ نکال ہو ہے کوئی ایسا خاندان جس سے کسی کی میت نہ اٹھی ہو آخر کون سا ایسا قبیلہ ہے جس میں امواد واقع نہ ہوئی ہو کون سا ایسا مغلدہ ہے جس میں موتیں نہ ہوئی ہو کون سا ایسا شہر ہے جس میں قبرستان نہ ہو اے میرے میچے میچے اسلامی بھائیو اے قبرستان میں آنے والوں آخر ان قبرستانوں میں ان قبروں کے سامنے تمہیں عبرت کیوں نہیں ملتی تمہیں سبق کیوں حاصل نہیں ہوتا تو جس طرے ان قبرستان سونے والوں کا انجام ہے ان قریب تیرا حسن و جمال بھی خاک میں مل جائے گا ان قریب تیری دولت تیرا مال تیرا سرمایہ تُس سے چھوٹ جائے گا وہ دولت وہ دولت جسے بڑی محنت سے کم آیا تھا وہ یک دم رکھ چیر لے جائے گی تمہارے پلاٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں تمہارے کارخواہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں تمہارے مل تمہیں کچھ کام نہیں دیں تمہاری اثنات تمہاری دنیا بھی آلہ آلہ دگریہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں تمہاری اپروچ تمہاری سوٹ تمہارے تعلقات تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائیں اے اے ہس کر جنہاں کرنے والوں آئے وہ لوگوں جو عیاشیاں کرنے کے لیے دوسرے ملکوں تک تک کا سفر کر لیتے ہو آؤ آؤ سنو سنو ایک شخص بڑا سوروائیہ ہاتھ لگ گیا چار پیسے اس کے ہاتھ میں آگئے نفس نے مشورہ دیا شیطان نے مسوسہ ڈالا خواہشات نے تھپکی دی کہ چلو بہت دور چلے چلتے ہیں وہاں جا کر رنگرلیاں منائیں گے وہاں پیپ پردگی ہے شرم و حیاتہ نام و نشان نہیں وہاں گناہوں پر کوئی پابندی نہیں وہاں کون دیکھے گا نہ مار رکے گی نہ باپ رکے گا نہ بھائی کو پتا چلے گا نہ مہدنے والوں کو خبر ہوگی آؤ آؤ چلتے ہیں وہاں رنگرلیاں منائیں گے وہ گلچھبریں مرائیں گے لیش کریں گے پھر آ جاریں گے جب نفس کی تحریک پر وہ شک اٹھا آؤ چھپ کر پلم دیکھیں گے آؤ چھپ کر چھپ کر تبایف کا ناچ دیکھیں گے آؤ آؤ چھپ کر جرا شراب کا جام غد غد آئیں گے اور لڑ کھڑائیں گے اور مزے پائیں گے جب نفس کی تحریک پر وہ شک اٹھا تو شاہد شاہد نقشہ کھینچتے ہوئے پیتا ہے کہ نہ کہاں عبرت پکاری چل دکھا لاؤں تجھے نہ کہاں عبرت پکاری چل دکھا لاؤں تجھے ایک تماشا جب تُو قیدِ آراز کا محبوس ہے کہ عبرت بولی عبرت نے کان پکڑ لیے اور پکار کر کہا کہ اے دنیا اِساہِ کے مت والے اے موت سے غافل چل تجھے ایک تماشا تکھا کیوں لے گئی دیکھ بار گورے غریبہ کی طرف جس جگہ جانے کمنہ حل پرے مایوس ہیں عبرت کان پکڑ کے اس بندے کو لاکر قبرستان میں کھڑا کر لیتی ہے کہ دیکھو اس قبرستان کو اس کی سوگوار پزاؤں کو دیکھو اس کی غمگین ہواوں کو دیکھو کیسا سناتہ ہے کیسا کیسی ہول ناکی ہے دیکھ کیسے کیسے مالداریاں سوئے ہوئے ہیں کتنے ایالدار سوئے ہوئے ہیں کتنے پہلوانیاں سوئے ہوئے ہیں کتنے کمارباد میں سوئے ہوئے ہیں کیسے کسے پولیس افسر بھی یہاں سوئے پڑے ہیں کیسے کسے خوجی افسر بھی یہاں پڑے ہیں دیکھ وزیروں کی بھی اس کی قصدہ قبریں دیکھ بڑے بڑے باچچاؤں کی قبروں پر آج پہلوانیاں دیکھو بڑے بڑے سوماؤں جی مکی پلید ہو گئی ہے جن کے حسرت جمال کا شہرہ تھا آج قبر میں ان کے حسرت جمال پامان ہو گئے ہیں جن کی طاقت اور قوت کتب دبا تھا آج قبر میں وہ پہلوان بلکل بہت سیلا پڑے ہیں لے گئی اکبار کی گورے غریبہ اور ہی طرف جس سے گے جانے سمنہ حقرے بائیوس ہے مرکدیں بہتیں دکھلا کر مجھے کہنے لگی یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ پیکاوس ہے یہ وہ سکندر جو دنیا میں اجید میں چلا تھا کہ ساری دنیا پر قبضہ کروں گا خالی ہاتھ رہ گیا آج سکندر قبر میں پڑا ہے دیکھئے دارا شکوں کی قبر ہے دیکھ یہ کہکاوس کی قبر ہے یہ بڑے بڑے کرروفر والے یہ بڑے بڑے تاج والے یہ بڑے بڑے بادشاہ یہ بڑے بڑے شہنشاہ یہ بڑے بڑے بزراء یہ بڑے بڑے حکماء یہ سب کے سب زیر زمین ہیں آج ان کا بھاؤ کوئی نہیں پوچھتا آج دو خطرے آسو اپنی دھن میں مگن ہے تو اے آنش کوشی کرنے والے اے رنگرنیاں منانے والے اے آنٹ آنٹ کر چلنے والے اے زمین پر تکبر کے ساتھ پہر پٹک کر چلنے والے ان کے انجام تو دیکھ اس میں تیرے لئے بہت عبرت ہے یہ دنیا سرابہ عبرت ہے اگر تو دنیا کی رنگینوں میں کھو گیا تو مارا جائے گا اے نادان سن اے رنگرنیاں منانے والے سن اے نمازوں کے وقت سوئے رہنے والے سن اے فلم ایڈگا میں دیکھنے والے سن سن خفلت کی میند دوشیہ ہوگا ورنہ مارا جائے گا بڑا پچھتائے گا ارہاں ہاں جہاں میں اے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو انتھا کیا رنگوں پھونے کبھی اور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ محلب ہیں سردے جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دلے خاک میں اے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لالاکاں کیسے کیسے نام پر بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو نمہ کیسے کیسے نگاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے اور نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جلنے نہ کسرائی چھوڑا نہ چارا اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا ہر ایک دیکھے کھا گیا نہ ہسرت چی دھارا بڑھا رہ گیا سب یو ہی تھاٹھ سارا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو چھوڑے رہنوں سے بارا وہ زینت نالی وہ پہشن نرانا یاد اکتا ہے کہ آدم ہی مرنے والا تجھے حسن ساہی میں دھوڑے میں دھارا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے آئیس و خسرت کا کوئی محل بھی جہاں پاس میں ہر خلی ہر جلوی بساطر نے اس جہل سے تو نکل دی یہ تردے معیشت سے اب اپنا بدل دی یہ جگہ کی لگانا کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ دنیا فانی ہے معدوم کیے ہو کوئی ہاں یا چیز مرکوب تجھ کو نہیں عقلی تھی یہ بھی نادان تجھ کو سمجھ لے گا اب چاہیے خوب تجھ کو کہ جگہ کی جگہ میں کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی چاہت کا تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا اے بوڑو اے وہ بوڑو جو ابھی نوازوں کی طرف نہیں آتے ہوئے اے بوڑو اے وہ بوڑو جو ابھی فلمیں دیکھتے ہو اے بوڑو ابھی تم تاش کی گھڑیوں سے خرصت نہیں پاتے اے وہ بوڑو کہ جو ابھی شکرنگ کھیلتے ہو اے وہ بوڑو جو ابھی فلمیں دیکھتے ہو اے وہ بوڑو جو ابھی دیرامیں دیکھتے ہو اے وہ بوڑو جو ابھی گالیاں بکتے ہو ابھی چھوٹ بولتے ہو ابھی بدنگاہی کیا کرتے ہو ابھی شرر نفس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ابھی تم داری نہیں بڑاتے ہو اے بوڑو یاد رکھو تجھے پہلے پچپن میں برسوں کھلایا جوانی نے پھر سجھ کو مجموع بتایا بڑاتے نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل میرا کرتے بلکل صفایا جگہ چی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے بڑاتے سے پاکر پیامیں قضا بھی نہ چونکا نہ چیچا نہ سمنا درا بھی کوئی تیری لفعیتی ہے انتحابی جنوب کا پلک گوش میں اپنے آبھی جگہ چی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے نہ زندہ دہے چیل کوئی رہے گا نہ گروی دہے چوہر اچوئی رہے گا نہ کوئی شعیر رہے گا نہ کوئی عدیب رہے گا نہ کوئی مصنف رہے گا نہ کوئی مہدف رہے گا نہ کوئی مہدر رہے گا نہ کوئی مقرر رہے گا نہ کوئی وعید رہے گا نہ کوئی ناسے رہے گا نہ کوئی وزیر رہے گا نہ کوئی شریر رہے گا نہ کوئی افسر رہے گا نہ کوئی نہ کوئی پولیس والا رہے گا نہ کوئی عام بندہ رہے گا نہ عورب زندہ بچے گی نہ مرد زندہ بچے گا نہ بچہ جو زندہ بچے گا نہ چوان زندہ بچے گا نہ بڑھا زندہ بچے گا نہ ادھر عمر فالا زندہ بچے گا نہ کاریگر زندہ بچے گا نہ مناسب زندہ بچے گا نہ آقا زندہ بچے گا نہ غلام زندہ بچے گا نہ سیر زندہ بچے گا نہ نوکر زندہ بچے گا کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا سب کو مرنا پڑے گا اے مرنے والوں ان قریب مرموم کے لکھ سے پکار جانے والوں کام کھول کر سنو نہ دل داد ہے شیر کوئی رہے گا نہ گرگی دے شہرہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو ذکرے ہی کوئی رہے گا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جب اس بزب سے اٹھ گئے دو سکتر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے ہر گلی سے جنازہ نکل رہا ہے ہر محلے سے جنازہ اٹھ رہا ہے ہر گاؤں سے جنازہ اٹھ رہا ہے ہر شہر سے جنازہ بلکہ جنازوں کے ٹھیل اٹھ رہے ہیں پھر بھی تجھے عبرت نہیں پھر بھی تجھے عبرت نہیں کان کھول کر سن لے ایکل کے مردے کان کھول کر سن لے جب اس بجب سے اٹھ گئے دو سکتر اور اس سے چلے جا رہے ہیں برابر یہاں آپ سے پیشے نظر جب ہے مندر یہاں پر تیرا دل پہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں کہیں شور بادم بتا ہے کہیں فقرفہ کیسے آؤں بکا ہے کوئی بیمار ہے کوئی اس دنیا میں کرزدار ہے کوئی اس دنیا میں کسرت ایال کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بے اولادی کا شکوا کر رہا ہے کوئی بے روزگاری کا راگ لاب رہا ہے کوئی تنگ دستی کا شکار ہے کوئی مقدموں میں ماخوب ہے کوئی کسی کو بڑوسیوں نے تنگ کر رکھا ہے کوئی کسی کو پلیس نے پریشان کر رکھا ہے کوئی اپنی آفس میں اپنے دفتر میں ساتھیوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی دشمنوں کی وجہ سے بے چین ہے کوئی کسی مصیبت میں گریب تار ہے کوئی کسی مصیبت میں گریب تار ہے کسی کو دائمی نزلہ ہے تو کسی کو خاصی نہیں چھوڑ دی تو کوئی بخار کا شکار ہے تو کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے تو کسی کو بلڈ پریشر لو ہے کوئی دمے میں مبتلا ہے تو کسی کے گھٹنوں میں درد ہے تو کسی کی کمر میں دھرد ہے تو کسی کا پیٹ خراب ہے کسی کا حازمہ نات مست ہے تو کسی کو ریاہ کی شکایت ہے تو کسی کو درد سر کا دائی بھی مرض لگا ہوا ہے کسی کے بال چھڑ جاتے ہیں تو کسی کے کانوں کی سنوائی متاثر ہو گئی تو کسی کی بینائی کمدور ہے تو کوئی اندہ ہے تو کوئی کانا ہے تو کوئی دنگڑا ہے تو کوئی لنچا ہے ارے اس دنیا میں بتاؤ کوئی ہے سکھی ارے یہ ہزاروں کا اجتماع اس وقت سر ہی سر نظر آ رہے گئے اگر کوئی تم میں واقعی سکھی ہے اگر متمائی زندگی گزار رہا ہے اسے کوئی دکھ نہیں اسے کوئی تکلیف نہیں اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہر طرح سے ہر طرح سے وہ متمائی زندگی گزار رہا ہے تو مجھے بتا دے کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں مجھے دنیا میں کوئی دکھ نہیں مجھے دنیا میں کوئی مسئیبت نہیں ارے تم کہتے ہو کہ اگر تمہیں مصیبت نہیں ہے تو میں تمہیں یاد دلاؤں کہ ابباجان کی طبیعت کیسی ہے یہ بتاؤ امی جان کو تو کچھ تکلیف نہیں ارے تمہاری بھیوی بیلکل خیریت سے ہے اچھا چاہیے بتاؤ تمہارے بچے کی طبیعت کیسی ہے یاد آ گیا کہ نہیں نہیں اگر میں سکھی ہوں بھی تو خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد میرے لیے سبب تفکر ہے سبب پریشانی ہے سبب فکر ہے تو ہاں ہاں ارے نادانو جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ جہاں میں کہیں شورِ ماتم بپا ہے کہیں فقر و فاقر سے آہو اکا ہے کہیں شسوہے دور و بکر و تغاہ ہے غرط ہر طرف سے یہی بس صدا ہے زگاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے سکواشہ نہیں ہے تو میرے میچے میچے صاحب بھائیو جس دنیا کے بچے ہم فریفتہ ہیں جس دنیا کے بچے ہم شیفتہ ہیں جس دنیا کے حصول کی خاطر رات دن سرگردہ پھر رہے ہیں اس دنیا میں تو دکھی دکھیں تو اصل زندگی یہ دنیا کے نہیں یہ تمہارے بھول ہو گئی یہ غلط فہمی ہو گئی یہ مست اندرسٹینل ہو گئی کہ ہم یہ سمجھ میٹھیں کہ اس دنیا میں ہی ہمیں آرام چاہیے اس دنیا کا سکون چاہیے اس دنیا میں بہترین مکر چاہیے اس دنیا میں بہترین دکان چاہیے اس دنیا میں بہترین صحف چاہیے اس دنیا میں بہترین سورسس اور تعلقات چاہیے اس دنیا میں بہترین اصنات اور سرٹیفکٹ چاہیے ارے اس دنیا میں اگر دو پیسے ہوں گے تو لوگ ہمارا خیال رکھیں گے ہمارا بھاؤ پوچھیں گے ارے اس دنیا میں اگر ہم کمزور لے کر اگر شریف لے کر گناہ رکھیں گے تو لوگ ہمیں دبائیں گے لوگ ہم پر ظلم کریں گے ارے یہ سارے شیطان کے وسامس ہیں ارے میرے مردام اسلامی بھائیوں ارے میرے وہ بھائیوں جو سیف و سرس دنیا پر نظر دکھتے ہو آؤ آؤ تمہیں قرآن سناتا ہوں آؤ تمہیں قرآن سناتا ہوں ذرا غور سے سن لو سورة العنقبوت میں اللہ تعالیٰ اسشاب فرما رہا ہے اسشاب فرما رہا ہے وما حادی الحیات الدنیا اللہ لہم ونعید ویلہ دانا آخرت اللہی الحیوان لہو کیا لون دعنون ترجمہ کن سلیمان اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل پود اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے کتنی حسرت ہے کتنا درد ہے کتنا سوچ ہے کہ اس دنیا کی زندگی یہ تو کھیل پود کی طرح ہے اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے دنیا کی زندگی جالی ہے جھوٹی ہے بے وفا ہے آج زندہ ہے کل مرحوم ہو جائیں گے اب بھی زندہ ہے صبح ہو سکنا مرحوم ہو جائیں گے ارے دو چار دن زندہ رہیں گے تو پھر ہمیں لوگ مرحوم کہیں گے ارے سال دو سال اگر جینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر قبر میں اتارے جائیں گے اگر پانچس سال جی گئے تو پھر بھی قبر میں داخلہ لازمی ہے ارے موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے ارے موت تو ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے موت ایک ایسا چام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے تو جب موت کا چام پی لے گا تو بس اب اس کو پتا چلے گا کہ دنیا کیا ہوگا آخرت کیا تو قرآن وضاحت کر رہا ہے قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل پوٹ کی طرح ہے یہ تو آنن فانن ختم ہو جانے والی ہے اصل زندگی اگر معلوم کرنا چاہو تو سنو سنو اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور پھر شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا چھا تھا اگر چانتے تو صرف دنیا صرف دنیا میں آسائشیں صلب کرنے والوں صرف دنیا کی فکریں کرنے والوں صرف دنیا کا مال سمیتنے والوں صرف دنیا ہی کو آباد کرنے والوں صرف دنیا ہی کی بھلائیاں اکتے کرنے والوں صرف 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 دنیا کے مت والوں صرف صرف دنیا کے سکھ کا تصور رکھنے والوں صرف صرف دنیا کی آسائشوں ہی کا سوچنے والوں خامہ خام اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی فکروں میں گھلنے والوں اندھیری قبر کو فراموش کرنے والوں سنو سنو جو صرف صرف دنیا طلب کرتا ہے جو صرف اور صرف دنیا کا مال طلب کرتا ہے جو صرف اور صرف دنیا کا آرام طلب کرتا ہے جو صرف اور صرف دنیا کی آسانیہ ہی طلب کرتا ہے جس کی نظر آخرت پر نہیں ہوتی جس کی نظر آخرت کی خیر پر نہیں ہوتی جس کے پیش نظر قبر کا پرحول گڑا نہیں ہوتا جو موت کو کبھی یاد نہیں کرتا جو آخرت کو کبھی یاد نہیں کرتا جس کو یہ پڑی بھی نہیں ہوتی کہ قبر میں تکلیف ہوتو ہو آخرت میں پریشانی ہوتو ہو اس کو کوئی فروا نہیں وہ کان کھول کر آج آج سن لے آج سن لے شاید اسے بھی صرف اور صرف دنیا طلبی سے نجات رہ جائے تو کوئی بعید نہیں اے صرف اور صرف دنیا طلب کرنے والوں دیکھو دیکھو قرآن جا کہتا ہے بارہ دوسرا لکو نمہ فَمِنَ الْآَاسِ مَنْ يَقُونُ رَبَّ لَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا وَمَانَهُ فِي الْآَاصِرَةِ مِنْ خَلَاقُ ترجمہ کنزل ایمان اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب عز و جل ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے وَمِنْ مِنْ يَقُونُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا وَذَابًا مُنْ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عز و جل ہمیں دنیا میں پھلائی دے اور ہمیں آخرت میں پھلائی دے اور ہمیں عزاب دوسر سے بچھا ایسوں کو ان اکمائی سے بھاگ ہے وَاللَّهُ سَنِئُ الْحِسَابُ جل ساپ کرنے والا ہے یہ ترجمہ کنزل ایمان سے پیش کیا ہے سورت الشورہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 20 سورت الشورہ من كان جريد عرف الآخرة مزید له في عرفه ومن كان يريد عرف الدنيا نؤجه نؤجه من الله وما له في الآخرة ترجمہ کنزل ایمان جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی پڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں تو اے میرے میٹے میٹے ساری بھائیو آج اگر چاہو تو دنیا کی محبت سے چھٹکارہ مانگ لو آج چاہو تو گناہ و بھری زندگی سے چھٹکارہ طلب کر لو آج چاہو تو نیکیوں کی عادت مانگ لو آج چاہو تو عشق رسول کی دولت مانگ لو آج چاہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لو آج چاہو تو مغفرت کا سوال کر ڈالو اور آج چاہو تو نمازوں نمازوں اور روزوں اور نیکیوں کی عادت ڈالنے کے لیے طلب بھی کر لو اور اہد بھی کر لو تو اے مسلمانو آؤ آؤ ہمت کرو ہمت کرو اگر نہیں مانو گے تو پچھتا ہو گے بہت مشکل معاملہ ہے اگر اللہ نغراض ہو گیا اس کے محبوب نوٹ گئے اور خدا نہ خواستہ اگر معصیت کے سبب ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کرو گے سنو سنو سورة الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے برجمہ کمزوریمان جس دن ان کے مو اُلٹ اُلٹ کر آج مکلے چاہیں گے کہتے ہو گے ہاں ہے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور بسول علیہ السلام کا حکم مانا ہوتا اے مجرموں اے جرائم پیشا لوگوں اے بے نمازیوں اے حرام روزی کمانے والوں اے مسلمانوں کے در دکانے والوں اے نوٹ مار مچانے والوں اپنی چھریوں اپنے چاکووں اور اپنی کلاسیل کوف پر اترانے والوں اگر یہی تمہاری دگر رہی اگر یہی تمہارا انداز زندگی رہا اگر یہی ترضیم معیشت رہا اگر رب ناراض ہو گیا اگر محبوب روٹ گئے اگر ایمان برباد ہو گیا بچ کر کہاں جاؤگے بچ کر کہاں جاؤگے کہاں پناہ پاؤگے کہاں تمہیں امان ملے گی ارے سنو سنو صورت المعارج میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ تھا سلیمان وہ تو بھڑکی آگ ہے کھال کر لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیچ دی اور مو پھیرا اور چوڑ کر سیت رکھا انہیں مال خوب جماع کیا حقوق واجبہ اس کے ادا نہ کیے تو مال بچا نہیں سکے گا دولت بچا نہیں سکے تعلقات بچا نہیں سکیں گے اے میچ ایمی کی سائن بھائیو کمرا کر اٹھو توبہ کی طرف دوڑو اے ناتوانو اے مسکینو اے کمزورو اے ضعیفو اے وہ ناتوان بندو کہ جو نہ گرمی برداشت کر سکتے ہو نہ سر بھی برداشت کر سکتے ہو بارشیں رک جائے تو پریشانی بارشیں زیادہ برس جائے تو پریشانی ہوا تھم جائے تو مصیبت زور کے چھکڑ ہوا کے چلے تو مصیبت اے کمزورو کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا کھتمل کا دنگ برداشت نہیں ہوتا مچھر کا دنگ برداشت نہیں ہوتا مکورہ کپڑوں میں گھس جائے تو دھو پا کر رکھ دے لا máximo اگر کپڑوں میں گھس جائے تچھال کر رکھ دے ذرا سوچوں اگر نمازوں کا سلسلہ نہ ہوا روزوں کا سلسلہ نہ کیا اگر فلم و ڈراموں کا سلسلہ رہا گانے بازوں کا سلسلہ رہا گانی گلوج ہوتی رہی داڑی اُڈاتے رہے اگر اگر فیشن پرستی کرتے رہے اگر ماں باپ کو ستاتے رہے اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے سے ہٹاتے رہے اگر تم سنتوں کے مدنی ماحول سے دور پڑے رہے تو کیا ہوگا کیا ہوگا اگر قبر میں آگ سنت گئی اگر قبر میں ساپ پچھو پہنچ گئے کیا کرو گے قبر کی دیواروں سے کیسے تکراؤ گے قبر میں تمہاری چیخ و بھکار کون سنے گا تو آؤ آؤ موقع اچھا ہے مخشش مانگنے والو آؤ مغفرت کے طلب گارو آؤ 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 من کی مرادیں پاؤ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آؤ ہمت کرو ہمت کرو اور اہد کرلو اہد کرلو سچا پکتا نہ ٹھوٹنے والا نہ ٹھوٹنے والا اہد کرلو کہ آج کے بعد آج کے بعد میری کوئی نماز قدار نہیں ہوگی ایسی پنک شگاو آواز کے ساب انشاء اللہ کہو کہ شیطان بھی سر پر پھیل رکھ کر بھاکڑا ہو آج کے بعد میری کوئی نماز قدار نہیں ہوگی رمضان کا کوئی نماز قدار نہیں ہوگا فلمِ دیگار میں نہیں دیکھیں گے گانے بادیاں نہیں سنیں گے اپنی شدواروں کے پائنوں میں رخموں سے نیچے نہیں ہونے دیں گے اللہ کیا الحمدللہ عزوجل امیر آل سنت دامت برکاتہوم العالیہ بھی صاحبِ قلم عالمدین ہیں آپ دامت برکاتہوم العالیہ کو صفحے مسننفین میں امتیازی حیثیت حاصل ہے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ عوام و خواس دونوں آپ دامت برکاتہوم العالیہ کی تحریروں کے شہدائی ہیں اور آپ دامت برکاتہوم العالیہ کی کتوب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو مطالعے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں تعدام تحریر درجنوں موضوعات پر آپ دامت برکات احمل آلیہ کی منفرد اسلوب کی حامل متعدد کتوب و رسائل اور تحریری بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں مثلا آپ کی میاناز تعلیف فیضان سنت جلد اول جو چار ابواب اور پندرہ سو ارتالیس صفحات پر مشتمل ہے نمبر ایک بسم اللہ شریف کے فضائل پر مشتمل فیضان بسم اللہ دو کھانے پینے کی سنتوں اور آداب پر مشتمل آداب تعمام تین صحت مند رہنے کے اصولوں پر مبنی پیٹ کا قفل مدینہ چار ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کے لیے فیضان رمضان اس کے علاوہ نماز وضو غسل جنازہ وغیرہ کے شرعی احکام پر مشتمل نماز کے احکام کفریہ کلمات کی نشاندہی کرنے والا رسالہ اٹھائیس کلمات کفر وقت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے انمول ہیرے غصے پر قابو پانے کے لیے غصے کا علاج اپنا ظاہر و باطن سمارنے کے لیے میں صدھرنا چاہتا ہوں نیک بننے کا نسخہ اور گناہوں کا علاج قبر میں پیش آنے والے حالات سے آکا ہی کے لیے قبر کا امتحان مردے کے صدمے مردے کی بے بسی خواب غفلت سے جگانے کے لیے غفلت شیطان کے جال سے بشنے کے لیے توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے نہر کی صدائیں گانے باجے کی ہلاکتیں آشکار کرنے کے لیے اور ٹی وی کی تباہ کاریاں امردوں کی صحبت کی ہلاکت خیزیوں کے بیان کے لیے خب دنیا کے علاج کے لیے ویران محل بادشاہوں کی ہڈیاں اس نے اخلاق کی برکتیں لٹانے کے لیے میٹھے بول مسلمانوں میں عزت و احترام کی فضا ہموار کرنے کے لیے احترام مسلم مسائب و آلام پر صبر کرنے کا ذہن بنانے کے لیے خودکشی کا علاج راہِ خدا عزوجل میں قربانیاں دینے کا جذبہ پانے کے لیے جوشِ ایمانی نابینا علمدار اور ابو جہل کی موت ظلم و ستم کی آندھیوں کو روکنے کے لیے ظلم کا انجام پردے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پردے کے بارے میں سوال و جواب اور زخمی سام مسجدوں کو بدبو سے بچانے کے لیے مسجدیں خوشبودار رکھیے فتح و رضویہ سے اخذ کردہ مدنی پھولوں کی خوشبو سے معتر معتر ذکر والی نادخوانی نادخوانی کی اجرت کے حکم شرعی کے بیان کے لیے نادخوان اور نظرانہ آپس کے جھگڑوں کے پائدار حل کے لیے ناچاقیوں کا علاج شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بیان پر مشتمل رسالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات آسان ترین اسلوب میں حج و عمرہ کے تفصیلی مسائل کے لیے رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین ان کے علاوہ بھی آپ کی کثیر تعلیفات اپنی بہاریں لٹا رہی ہیں حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کی کتابیں ماشاءاللہ ساری دنیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے لوگ ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں یہ کتاب لکھنا آپ نے کہاں سے سیکھا جائے استاد خالیت میں نے کوئی باقاعدہ تربیت نہیں لی اس کی سب سے پہلے وہ آلہ حضرت سے کیونکہ محبت تھی تو وہ آلہ حضرت کے عرض شریف کے موقع پر جس کو یوم رضا بولتے ہیں پچیس سفر المظفر اس سے پہلے میں نے تیاری کر لی اور وہ یوم رضا پر میں ایک رسالہ پیش کروں اس میں وہ تذکرہ احمد رضا نام یہ رکھا تھا تذکرہ احمد رضا بہ سلسیلہ یوم رضا سبحان اللہ یہ میں نے جیسے بھی ٹوٹا پوٹا ہو سکا ادھر ادھر سے نکال کے کچھ تیار کیا کتابوں سے لے کر اسی روپے کسی طرح میں نے جمع کیا اور اسی روپے میں ایک ہزار منس چھاپے اور اس طرح ترقیب کرتا تھا کہ آپ اگر لے لو دس روپے کے سو پانچ روپے کے پچاس اور آپ اس کو باٹو لنگر رسائل کا اسی وقت سے آپ دین دے اور چھاپوں میں ماشاءاللہ دس روپے سے اکڑا یہ بہت دور تھا سستہ ہی ہے خود ہی جاگر کتابت کروائی دکھے گھائے کتھل کے بات اس طرح خود ہی کرنا تھا پھر اس پر بھی خود ہی جانا تھا تو الحمدللہ یہ اس طرح رسالہ آگیا آپ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے پھر اس میں مزید کام بھی کیا میں نے اور اب نئی شان و شکت اور اب عطاب سے آیا ہے ماشاءاللہ تو پھر یہ بڑی کتابیں لکھنا ہے آپ نے شہر کی تو کیسے مواد جمع کرتے ہیں اس کا کوئی طریقہ بتائیں حضور اتنی بڑی بڑی کتابیں فیضان سنت دیکھے تو سیکڑ و صفات پر غیبت کی تباہ کاریاں تو اس کی مثالیں پڑھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں اب ماشاءاللہ نیکی کی دعوت تشریف لائیے تو اتنا وقت آپ کیسے نکالتے ہیں اور پھر اس کا مواد کیسے جمع کرتے ہیں اور پھر بعض وقت آپ آپ کے مدنی پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حیران جاتے ہیں وہ کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں تو یہ کن کتابوں سے نکالتے ہیں یوں تو خیر بہت ساری کتابوں سے ملتا ہے میں فتح رضویہ شریف بھار شریع اور دیگر علماء کی کتابیں ان میں سے دھونتا رہتا ہوں اور علم مدینہ علمیہ بھی اب ہے دعوت اسلامی کی وہ بھی میری مدد کرتے ہیں تقریج کر دیتے ہیں روایتیں دھون دیتے ہیں میرے وہ بعض وقت خود اپنے طور پر روایت دھون کر مجھے دیتے ہیں کہ دیکھ لو اس کو اگر تم چاہو تو شامل کر لو اپنی کتاب میں اس طرح ترقیب بناتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت عطار کا میں سب سمجھو ندر بدر ہوں عطار کا میں سب سمجھو ندر بدر ہوں عطار کا میں سب سمجھو ندر بدر ہوں سمجھو ندر بدر ہوں کیا خوب میری نسمت کیا خوب میری نسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت سمجھو ندر بدر ہوں سمجھو ندر بدر ہوں سمجھو ندر بدر ہوں باطل کا زور توڑا سمجھو ندر بدر ہوں سمجھو ندر بدر ہوں بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا پوری ہو میری حاجت عطار کی بدولت چنکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا 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 روشن ہو اس کی تربل عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چنکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت کیا خوب میری نسمت عطار کی بدولت مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل انشاءاللہ عزا جل مجھے اپنی اور ساری دنیا